بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امور خانہ داری میں خوش آمدید آج ہم بنائیں گے ڈھابا سٹائل چکن نیک یعنی کہ ہم مرگی کی چکن کی گردن فرائی کریں گے اور اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بہت لذیذ بنتی ہے بہت مزیدار بنتی ہے چھوٹے سے لے کے بڑے تک یہ سب کی پسند دیدہ ہوتی ہیں تو آج اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جو ویڈیو میں یہ آپ کو سٹرابری بیچنے والے بھائی کی آوازیں آ رہی ہیں اس کے لیے بہت معذرت میں نے بہت انتظار کیا کہ یہ بھائی صاحب چلے جائیں تو میں وائی صورت سٹارٹ کروں لیکن آج یہ اپنی پوری سٹرابری جو ہے میرے گھر کے سامنے بیچ کر پورا اپنا ٹھیلہ خالی کر کے ہی جائیں گے تو اتنی دیر تک تو میں انتظار نہیں کر سکتی وائی صور کرنے کے بعد ویڈیو کو پبلک بھی کرنا ہے تو پیچھے آنے والی آبازوں کو آپ اگنور کر دیں چلیں جی آتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف میں نے لے لی ہیں یہ تقریباً آدھا کلو سے زیادہ اور ایک کلو سے کم تین پاؤ کے قریب چکن کی گردن ہیں ان کو اچھے طریقے سے صاف کر لیا ہے تین سے چار پانی سے ان کو دھو لیا ہے اس کے لیے میں نے مسالے لیے ہیں نمک میرچ حلدی کٹی ہوئی میں نے لے لی ہے ثابت میں نے لے لیا ہے زیرہ اور میں نے لے لیا ہے ساتھ میں گرم مسالہ اور تھوڑا سا میں نے لے لیا ہے چارٹ مسالہ اب لے لیا ہے میں نے گھر کا جمع ہوا گاڑا دہی جو کہ میں روزہ نہیں اپنے گھر پر جمع لیتی ہوں تین سے چار بڑے چمچ اچھے طریقے سے گردن کو دھو دیا اس کا سارا پانی خوش کر دیا ہے اور گرم مسالہ بھی میں اسی مسالے کے ساتھ ہی ایڈ کر رہی ہوں اب لے لیا ہے ایک برطن اس برطن کے اندر ہم بڑے والے یعنی کہ بڑا جو یہ چمچ ہوتا ہے نا یہ بڑے والے تین سے چار چمچ میں دہی کے ڈالوں گے اور اچھے طریقے سے میں اس کو پھینٹ لوں گی کیونکہ یہ گھر کا بنا ہوا دہی ہے اس کے اندر ملائی کے کچھ چنگس ہیں یعنی کہ ملائی جب ہم دہی کو جمعاتے ہو پر ملائی آ جاتی ہے تو وہ نا اس کو اچھے طریقے سے جب میں پھینٹ لوں گی تو وہ سارے اچھے سے دہی کے اندر مکس ہو جائیں گے اب اس کے اندر شامل کر دیں گے نمک میرے چہل دیگر مسالہ چاٹ مسالہ اور ثابت زیرہ کٹا ہوا ہے تو آپ کٹا ہوا ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے ثابت ڈالیا ہے مجھے یہ پسند ہے ثابت زیرہ اس میں گردن کے اوپر لگا ہو جب اس کو فرائی کریں تو کھانے میں بہت ہی لذیز لگتا ہے اب تمام مسالوں کو ہم دہی کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ان مسالوں کو دہی کے اندر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جو چکن کے علاوہ گردن ہوتی ہے نا یہ عموماً تھوڑی سی سخت ہوتی ہے گلنے میں تھوڑا ٹائم لیتی ہے تو ہم اس کو دہی کے ساتھ میرینیٹ کریں گے تاکہ یہ بہت جلدی گل جائے اور یہ بہت سوفٹ اور نرم بنے اور دہی کے فلیور سے کھاتے وقت ایک جوسی سا مزیدار سا اس کا فلیور گردن کا نکل کر آ جائے لیجی اچھے سے ہم نے تمام مسالے دہی کے ساتھ ہم نے مکس کر لی ہیں اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے گردن تھوڑی تھوڑی کر کے ہم اس کو کوٹ کرتے رہیں گے اس بیٹر سے جو کہ ہم نے دہی اور تمام مسالوں سے بنا کر تیار کیا ہے اب اس کے اندر تمام گردن میں ڈال دوں گے اور اچھے طریقے سے اُلٹ پلٹ کر مکس کر کے نہ ہمیں اس کے اندر مکس کر دینا ہے تاکہ کوئی بھی جو حصہ ہے نا وہ مسالے سے دھکا ہوا دھکا ہوا کے بغیر نہ ہو یعنی کہ سکین چکن کی نظر نہ آئے ہمیں اس کو اتنا مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ پوری جو جتنا بھی چکن ہے یہ سارا اچھے سے کور ہو جائے سارے مسالے کے ساتھ اچھی طرح اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو چھوڑ دیں گے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لیے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے ہمیں اس کو ریسٹ دینا ہے تاکہ سارے مسالے اچھے سے اس کے اندر جو ہے نا وہ اپنا فلیور شامل ہو جائے اور جو دہی ہے اس کی وجہ سے اس کو گلنے میں آسانی ہو یہ بہت ہی سوفٹ بہت ہی جوسی اور بہت ہی مزیدار جو ہماری چکن نیک جو گردن ہیں وہ بن کے تیار ہو جائے اچھے سے سارا مسالہ میں نے اس کے اوپر لگا دیا اس کو مکس کر دیا ہے اب ہم اس کو ڈھاپ کر رکھ دیں گے فریج میں کیونکہ مجھے یہ بنانی ہے شام میں اور میں نے یہ صبح ہی ناشتے کے بعد اس کا مسالہ اچھے طریقے سے بنا کے ریڈی کر کے اور میں نے اس کو رکھ دیا تھا اس طرف ہم نے چکن کو مسالہ لگایا اسا ساتھ میں کچن میں دوسرے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں دودھ بھی بوائل ہو گیا تو اس کو بھی جالی سے ڈھام دیں گے اور اپنے چکن کو ہم پلیٹ سے ڈھام کر فریج میں رکھیں گے جی ہاں اگر آپ چکن کو ایسے کھلا ہی فریج میں رکھیں گے تو بہت ساری چیزیں فریج میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں ان سب کی خشبویں اس کے اندر آ جائیں گے اور اس کا فریج میں خراب ہو جائے گا چلے جس کو فریج میں چھوڑتے ہیں چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اور اب ہم دوسرے گھر کے ضروری ضروری کام کر لیتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جن کے بچے ہوتے ہیں نا اگر میں نے صرف کے بڑے بڑے پیکٹ منگوائیں کپڑے دھو ہو رہی ہے تو بچے ایسا کرتے ہیں کہ صرف والے ڈبے میں پورا پانی ڈال کے ساری صرف کو ضائع کر دیتے ہیں ایسا کیا تھا میرے بڑے بیٹے نے جب وہ بہت چھوٹا تھا اس دن سے آج تک میرا ایک یہی روٹین بنی ہے کہ میں ایسے چھوٹے والے پیکٹ صرف کے منگوائیں لیتی ہوں اور جتنی ضرورت ہوتی ہے تین یا چار یا کبھی پانچ پیکٹ بھی ڈالنے پڑے تو میں کھول کھول کے ساتھ ہی ڈالتی رہتی ہوں بڑے جو ون کیجی ٹو کےجی جو بڑے بڑے پیک ملتے ہیں میں وہ صرف کے بلکل نہیں منگواتی اب میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے ان سب کو ہستہ ہستہ کٹ کر کے شاپر میں بھر کے رکھ دیا کیونکہ ہم کپڑے اوپر والے پوشن میں دھوتے ہیں اور اس کے بعد آگئی ہے گھر کے دوسرے کاموں کی باری ہفتے میں دو ہفتے میں ہر گھر میں یہ آٹے والا جو تھیلہ ہے وہ آتا ہی آتا ہے تو ہم آٹے والے تھیلے کو کھول لیں گے اور کھولنے کے بعد ہم اس کے اندر سے آٹا نکال لیں گے اور جب آٹے والا تھیلہ ہم کھولتے ہیں اس کے اوپر سے جو یہ دھاگا نکلتا ہے ہمیں اس کو بھی ضائع نہیں کرنا یہ بہت سی جگہوں پر یوز ہو جاتا ہے بھی میں نے کل ہی اس کے بارے میں ایک اچھی سی ویڈیو بنائیا کہ آپ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو اگر سنبھال کر استعمال کریں گے تو وہ آپ کے بہت کام آئے گا چلیں جی جتنا ہمیں آٹا چاہیے اس کو ہم ایک بڑے والے برطن میں نکال لیں گے کنٹینر میں نکال لیں گے اور جو آٹا بچ جائے گا اس کو ہم ایک چھوٹے کنٹینر میں نکال کے سیو کر کے رکھ دیں گے اور یہ دوپہر کے وقت بچے باہر گئے تھے کہ یہ سنڈے والے دن کا ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں چھوٹی تھی بچوں کو تو بھائی کے ساتھ بڑے بھائی کے ساتھ سارے بچے باہر گئے تھے گھومنے تو واپسی پر نہ وہ کچھ گورمے سے اپنے لئے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے آئی تھے تو بچوں نے اس کی تھوڑی سی ویڈیو شیوٹ کی تاکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر پاؤں تو یہ بہت ہی مزے کا یمی سا ڈیزرٹ تھا اور ساتھ میں کچھ یہ سینڈویچ تھا یا پیزا تھا مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آئی کیونکہ میں سردیوں کے کپڑے سنبھال کے اور گرمیوں والے کپڑے رکال رہی تھی بچوں نے مجھے تھوڑا سا ٹیسٹ کروایا تھا مجھے گلا بھی رہے تھے ماما آئیں آپ بھی کھائیں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا میں کافی بیزی تھی لیکن میں جب ٹیسٹ کیا تو یہ کافی مزے کا تھا شاید پیزا ٹائپ کچھ بنا ہوا تھا اور اوپر چکن بھی تھا اس کے اندر ڈیزرٹ بھی کافی مزے کا تھا جب میں اوپر سے کام ختم کر کے آئی تھی نا تو یہ بچوں کی پارٹی چل رہی تھی میں نے کہا اتنا سلوک اتنا اتحاد کاش کہ ہر وقت ہی بچے اتنے سلوک سے رہتے چلیں جی اب آتے ہیں اپنے کچن کی طرف اپنی مین ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں گھی کو ہم کھولیں گے گھی کیونکہ ختم ہوا ہے اس کو کھول کے ہم ڈال دیں گے اپنے گھی والے کنٹینر میں اور اس طرح ہم فریج سے نکال لیتے ہیں اپنی چار سے پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں میں نے ان کو صبح و ناشتے کے بعد مسالہ لگا کے فریج میں رکھا تھا اب یہ رات کے کھانے کا وقت ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے طریقے سے سارا جو مسالہ ہے وہ ہماری گردن جو ہیں اس کے ساتھ رچ بس چکا ہے بہت پیاری خوشبو آ رہی حالکہ میں نے اس کو بھی فرائی نہیں کیا مسالوں کی اور دہی کے مکسٹر کی بڑی ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے ایک دفعہ اور میں اس کو اوپر نیچے یہاں پہ کڑاہی میں ڈال لیتے ہیں گھی اور یاد رکھنا ہے بہت تیز آنچ پہ اس کو نہیں ڈالنا نہیں تو یہ ڈلتے ہی جل جائیں گی اور اندر سے کچھی رہ جائیں گی پہلے گھی کو اچھے سے گرم کریں گے ایک پیس اٹھا کے میں اس کو ڈال کے چیک کرتی ہوں کہ گھی گرم ہوا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں گھی بہت اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم یہ سارے چکن کے پیس جو ہیں وہ اٹھا کے ہم اس کے اندر ڈال لیں گے ہلکی آنچ ہمیں رکھنی ہے گھی کو گرم کرنے کے بعد ہمیں آنچ ہلکی کر دینی ہے بہت تیز گرم گھی نہیں ہونا چاہیے اگر گھی بہت تیز گرم ہوگا تو یہ ڈالتے ہی انہوں نے چکن کو جب ہم گھی میں ڈال لیں گے تو یہ گردن ہے ہڈی اس کے اندر زیادہ ہے چکن کام ہے تو یہ فوراں ہی اوپر سے سکین اس کی جل جائے گی اور یہ کڑوا فلیور دے گی اور اندر سے کچھی بھی رہ جائے گی اس لیے ہم اس کو ہلکی آنچ پہ دریمیانی آنچ پہ ہلکی ہلکی آنچ پہ ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے اس کے دو بیج بنے تھے اور تقریباً مجھے پندرہ منٹ لگے تھے سات سے آٹھ منٹ ایک بیج کو میں نے فرائی کیا اس کو میں نے ایک برطن میں نکال دیا اوپر سے تھوڑا سا چاٹ مسالہ میں نے چھڑک دیا اس کے بعد دوسرا بیج ڈال دیا بہت ہی مزیدار بہت ہی لذیذ چکن گردن کھانے میں بہت مزیدار تھی اور سب گھر والوں کو یہ بہت زیادہ پسند آئی تھی ہم اکثر بناتے رہتے ہیں اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئے تو آپ اپنے گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے اور میری یہ آج کا بیزی روٹین ویلوگ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تقریباً پندرہ منٹ لگے تھے مجھے ہلکی ہلکی آج پہ اس کے دو بیج کو فرائی کر کے نکالنے میں لیکن یہ کھانے میں بہت لذیذ بنی تھی بہت خوشبودار بنی تھی اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کتنی زیادہ پسند آئی تھی ہمارے سب گھر والوں کو اور کتنی رغبت سے اس کو سب نے کھایا تھا تو یہ دیکھیں لگیا ہے دستر خان اور اٹھا دیا ہے دھکن پیاری سی خوشبودار